اہلِ بیت کی محبت کا ثبوت ہے شربت پلا رہے ہیں ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لئے شربت پلا رہے ہیں نہیں بھائی اپنی محبت کا ثبوت ہے اس کو قرآن میں کئی کو پوچھتا میرے بھائی ایک باوہ جان ولیمہ کرے بیٹے کی محبت میں دس خسم کا چھکن بنائیں دوستہ کہ مجھا کیا آیا رہو تمہارا بیٹا کماتا نہیں کرتا نہیں ہتتے مرغا بنانے کیا ضرورتی کئی کو پکا ہتتا بھائی اے چوبیٹ جانے کم آیا تو کیا ہوا میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں اس لئے اس کی محبت کو ثابت کرنے کے لئے اتنا کھلا رہا ہوں بات سمجھ میں آئی بھائی باپ کی محبت ہے بیٹے کے ولیمہ میں کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے یہ محبت ہے میرے بھائی ہم نے پیلا رہے محبت ہے اب اس کو قرآن میں کئی کو لے گے گا رہے بھائی اچھا اور ایک بات دیکھو کچھ بھی بولتے کی قرآن میں ہونا حدیث میں ہونا قرآن میں ہونا حدیث ارے کیا ہے قرآن ہے دل لگی ہے رہے بھائی جو کرے وہ قرآن میں کہاں سے لائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے کھاؤ اور پیو قلو واشربو من رضق اللہ ولا تعصو فی الارض مفسدین اللہ فرمائے کھاؤ اور پیو جو کچھ بھی تمہارے رب نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے نہیں اب ایک بات دیکھو ایک صاحب کے سامنے شربت پیش کرے بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں دوستو شربت پیش کرے پی رہے تھے پی لیے پورا پی لیے پورا پی لیے تھوڑی در کے بعد کیا ہوا حضرت خبلہ تشریف لائے وہ بگونے میں سے نکال گئے تھے شربت پورا پی لیے حضرت خبلہ تشریف لائے سرکار فاتحہ دے دیجئے اچھی بات الفاتحہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں جتنے میرے بھائی آزو بازو کی جماعت کے انظرہ وہ بھی سن لیں بگونے میں سے پہلے نکال کے دیئے تو پورا پی لیا حضرت خبلہ آئے بعد میں فاتحہ پڑھ دیا اب نکال کے دے رہے ہیں میں نہیں پیتا بل رہا تو میں پوچھا کیا ہوا اس میں شراب ملائے نہیں کوئی حرام کی چیز ملائے نہیں میں نہیں پیتا اور میں مجھے کیا ہوا رہے پیارے اب بھی پیانا پانچ منٹ پہلے پھر اب کئی کو نہیں پیتا نہیں میں نہیں پیتا کیا ہوا میرے پیارے اس کے اندر کچھ بھی حرام کی چیز ملا دیئے گندیج کیا ہوا بول تو صحیح بدا تھا ہے ارے میں بولا تو وانٹ کے وہاں ہے میں پوچھا تو اپنے بابا کا اچھ بیٹا ہے نا الحمدللہ تو میں بولا حق و ایمان سے بول تھوڑی دیر پہلے تو پیا اب اس کے اوپر حضرت جی آئے حضرت خبلہ آئے اور پڑے کیا پڑے سور فاتحہ پڑے کیا پڑے سور اخلاص پڑے پھر کیا پڑے دروش شریف پڑے تو تیرے کوئی خوران سے اتنی چیڑ ہے کیا ارے تو ذرا غور تو کر تیرا بغض کس سے ہے تو کس سے چیڑ رہا ذرا سوچ تو سائی ارے کیا اللہ کا کلام پڑھتے کی کوئی چیز بیتات ہو جاتی حرام ہو جاتی کیا نعوذ باللہ ارے لادان غور کر تو شربت سے نہیں چیڑ رہا تو اللہ کے کلام سے چیڑ رہا ہے تیری دشمنی شربت بنانے والے پلانے والے شربت بیچنے والے دودھ والے سے نہیں ہے وہ بھیج سے نہیں ہے تیری دشمنی خدا سے ہو رہی ہے تیرا کنکشن خدا سے خراب ہو رہا ہے صحیح بول رہو میرے بھائی کہاں سے آگئے جی ان لوگاں پانچ منٹ پہلے پیا تو جائز تھا کہتے اللہ کا کلام پڑھتے کی ناجائز ہو کہا کہتے وہ اخل جب مر جاتی ہے تو ایسے مسئلے پیدا ہوتے میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے پیارے بزرگار دوستو خوربان جائیں اللہ کی رحمت پر اللہ کے فضل پر اللہ کی نام اور احسان پر کئی ایسے مسائل ہیں جو آج امت مسلمہ نہیں سمجھ کے تباہ اور برباد ہو رہی ہے تو میں عرض کر رہا تھا اہلِ بیت کا ذکر حسین کا ذکر خدا کی سنت ہے بات میں آپ کیسے دیکھتے تو بولتے تھے ملسا بھی یہاں تک بول کے اچھی بات بول رہے تھے چلے گئے نہیں بولے دوسری باتوں میں چلے گئے آپ ایسا بولتے تھے اس لئے میں یہ یاد کر رہا ہوں اور آپ کو ذہن میں رکھ کے سمجھا رہا ہوں سنو دوستو امام حسین کا ذکر خدا کی سنت اور خدا کا پسندیدہ ہے وہ کیسے اللہ رب العزت نے کیا کیا ہم کو حکم دیا نماز پڑھو کیا بولا ذرا بولو زور سے آپ کا ٹائم ہو رہا کیا فرصت میں کیوں بولے تو اکثر میرے کو عادت ہے فجر کی آزان تک بیان کرتا ہوں آرے واہ واہ نہیں چوب بولا مائی سبحان اللہ سبحان اللہ آرے واہ محمود بھائی ذرا اچھا لو یہ سرکار کے سچے غلامہ ہیں آرے یہ لوگوں کی خلط فہمی ہے لوگوں بولے ان لوگوں پھیل جا رہے ہیں پھیل جا رہے ہیں پھیل جا رہے ہیں انہیں ڈریس پین کے نکلتا اس لئے دکھ کے آتا جتے ویٹاوٹ یونی فارم ہے وہ پورے سنی آئی چھے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں میرے کوئی سمجھ میں نہیں آئے لوگوں بولے خدا کی خسم اللہ گواہ ہے خدا کی خسم پورے اندوستان کا دورہ کر رہا اور جاں گیا ہزاروں کا مجھوہ اور میں سمجھوں کون تو بھی ایسا تھنڈا بیٹھتا ہوں گا جس کو دیکھو انہیں نعرے لگا رہا جس کو دیکھو انہیں جھوم رہا تو اولاد سنیت گائی کا خدا کی خسم آپ تو اُبل رہی اللہ 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 رسول اللہ 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 یہ لوگوں گا غلط فہمی میں تھک کے بیٹھ گئے ان لوگوں گا پہلے کہتا نہیں ہو رہا ان کا کام بہر یاد پیارے بزرگو اور دوستو اللہ اللہ نے ہم کو حکم دیا نماز پڑھو کیا پڑھو ذرا زور سے نماز پڑھو اب ہم نماز اللہ کی عبادت ہے ہے نا بھئی اور اس کے اندر پوری کائنات میں دو رائے نہیں ہو سکتے خادیانی کو پوچھے تو انہیں بھی بولتا اللہ کی چیئے عبادت ہے بولتا مگر وہ نماز لوگاں پڑھتے مگر سمجھتے نہیں یہ مصیبت ہے آج ایک پانچ منٹ میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کرے ہم کو سمجھ میں آجائے نماز بولتے کس کو ہے اللہ رب العزت نے کہا بندے آہ ذرا نیت تو کر لے نیت کر لیے بولے بندے ذرا آپ سنات تو پڑھ لے تکبیر تو کہلے اللہ اکبر خان اللہ خان اللہ اب مولا کہہ رہا ہے ذرا میری تذبیت تو بیان کر میری کبری آئی تو بیان کر ہم بولے سبحانک اللہ و بحمد و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہ کہہ رہا ہے بندے میں خوش ہوا کیونکہ تو میرا ذکر کر رہا ہے عبادت میری ہے ذکر میرا ہے میں خوش ہو رہا ہوں مولا فرماتا ہے بندے اب چل آگے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہہ رہا ہے بندے میں خوش ہوا عبادت میری ہے تو میرے سامنے کھڑا ہے مولا ذکر کر رہا ہے اور رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے بندے اور خدا کے بیچ کے ستر ہزار پردے ہٹ جاتے ہیں اللہ براہ راست اپنے بندے کو دیکھتا ہے اور میری آخہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اب وہ نماز ہو رہی ہے اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہو رہا ہے اور اللہ خوش ہو رہا ہے قل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہو رہا ہے بات مناسب ہے بات مناسب ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العلا عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے چار رکعت پڑھ لیے چوتھی رکعت میں مولا بٹھا دیا بلے بندے بیٹھ جا کسی مفتی صاحب کے حکم پہ سجدے رکو نہیں ہوئے خدا کے حکم پہ ہو رہے ہیں رسول اللہ کے حکم پر رسول اللہ کے بتایوے طریقے پر سجدے ہو رہے ہیں سرکار کے بتایوے طریقے پر رکو ہو رہے ہیں سرکار کے بتایوے طریقے پر نماز خائم ہوئی اللہ کے حکم سے نماز خائم ہوئی اب رب نے خود خانون بنایا بندے بندے بیٹھ جا چوتھی رکت کے خائدے میں مولا نے بٹھا دیا تحیات پڑھوایا بلے بندے اب پڑھا بلے مولا کیا پڑھو بلے بندے پڑھا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل محمد بندے پڑھا اللہم عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا صلی علیہ محمد عبادت خدا کی ہے اب ذکر صرف خدا کا نہیں خدا کے ساتھ خدا کے حبیب کا عبادت خدا کی ہے اب ذکر صرف خدا رسول کا نائی خدا نے خانون بنایا بندے پڑھا اللہم صلی علیہ اللہ کا ذکر صلی علیہ محمد مصطفیٰ کا ذکر وعلا آلی محمد علی کا ذکر فاتما کا ذکر حسن کا ذکر حسین کا ذکر غوث کا ذکر خاچا کا ذکر سب کو یاد کر لے صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ اللہ رسول اللہ رسول بعض علماء کا اس بات پر اختلاف ہے اہلِ بیت سے مراد بعض علماء نے لکھا ہے صرف علی فاطمہ حسن اور حسین اور بعض علماء کہتے ہیں اہلِ بیت سے مراد حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن امام حسین اور خیامت تک آنے والی ان کی ساری نسل مگر اللہ بولا یہ مولویوں کے جھگڑے بھی نکو میں اہلِ بیت بولا تو کوئی بولنگیں صرف چاروں کا ذکر ہو رہا علی فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جمعین کوئی مولانا جو یہ اخیدہ رکھتے ہیں کہ چاروں ہی مراد ہے وہ بولیں گے اہلِ بیت اللہ اگر کہہ دیا وہاں پر تو صرف چاروں کا ذکر ہوا مگر میرا مولا اہلِ بیت نہیں بولا بولے بندے بول آلِ محمد جا کے جتنے بازو والے یہاں بیٹھے ہیں کل اپنے مولانا سے اپنے ملہ جی سے اپنے حضرت جی سے اپنے حفظہ اللہ تعالی سے پوچھو یہ آلِ محمد کس کو بولتے ہیں یہ آلِ محمد کس کو بولتے ہیں تو تمہارے حضرت جی بولیں گے یہ آلِ محمد ان کو بولتے ہیں جن کا نام حسن ہے یہ آلِ محمد ان کو بولتے ہیں جن کا نام فاطمہ ہے یہ آلِ محمد ان کو بولتے ہیں جن کا نام حسین ہے یہ آلِ محمد ان کو بولتے ہیں جن کا نام باخر ہے جن کا نام قازم ہے جن کا نام محمد ہے جن کا نام مہدی ہے جن کا نام شیخ عبدالقادر جیلالی ہے جس کا نام معین الدین چشتی ہے جس کا نام شیخ محمد محمد الحسینی بندہ نماز ہے ان کو آل محمد کہتے ہیں یہ ہے آل محمد